اسلام علیکم ناظرین اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے میدے یعنی سٹومے کو باکمال طریقے سے ڈیزائن کیا ہے ایک طرف تو یہ کھائی گی گزاؤں کو حضم کرنے کے لیے گیسٹک یوز پروڈیوس کرتا ہے جیسے کہ ہارڈ گزا بھی ٹوٹ کر حضم ہو جاتی ہے دوسری طرف میدے کے اندر میوکس لہر موجود ہوتی ہے جو کہ میدے کو مختلف گزائے انزائم اور ایسیڈک ریکشن سے محفوظ رکھتی ہے جسے کہ ہمارا میدہ السر اور خطرناک بیماریوں سے بچا رہتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نیچر سے ہٹ کر ایسی گزائیں کھاتے ہیں جو کہ آگے چل کر میں بتاؤں گا تو یہ میوکس نام کی دیفینسیو لیئر بریک ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں میدے میں جلن، گیس کا بننا، کھٹی ڈکارے آنا، کہہ کی قیفیت رہنا، سر چکرانا، سینے اور دل پر بوجھ رہنا اس کے ساتھ بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہونے لگتی ہے اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو میدے میں ہونے والے یہ معمولی زخم السر اور پھر میدے کے کینسر کی وجہ بنتے ہیں تو اگر آپ یہ مسائل کا شکار ہیں تو آج کی یہ آسان سی ریمڈیز ان تمام امراض کا بہترین علاج ہیں ناظرین میدے کے ان تمام مسائل کے لیے پہلی ریمڈیز کی بات کریں تو ریمن چینی سب سے بہترین حرب من جاتی ہے اور یہ آپ کو بڑی آسانی سے کسی بھی پنسار شاپ سے مل جائے گی اب کیا کریں کہ ہاف ٹی سپون یعنی آدھی چاہ کی چمچ ریمن چینی کا پاورڈر ایک کپ نیم گرام پانی میں بگو کر رکھ دیں جب یہ پانی میں اچھی طرح حال ہو جائے تو دوپہر اور رات کے کھانے سے پہلے ایک چھوٹی چمچ اسب گول کا چھلکہ ملا کر کھا لیں دوسرے دن ہی آپ کو ناقابل یقین فائدہ ہوگا اس کے ساتھ دوسری ٹیپس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا چائے کا چمچ سانف لیں پندرہ سے بیس پتیاں سبز پودینہ لیں اور ایک بڑی علاچی لے کر کوٹ لیں اب ان تینوں انگریڈینٹ کو دو کپ پانی میں پکا لیں جب پانی ایک کپ بچ جائے تو اس کو فلٹر کر لیں اور اس میں ایک کپ دودھ ملا کر کھانے کے ایک گھنٹہ بعد پی لیں انشاءاللہ میدے کے تمام امراض دور ہو جائیں گے اس کے ساتھ میدے کے امراض میں مبتلا افراد کو اکثر انزائٹی سٹریس اور ٹینشن رہتی ہے اس صورت میں کشکاش کا استعمال بے حد مفید رہتا ہے کیا کریں کہ ایک ٹی سپون کشکاش کو گرہ پانی میں بگو کر رکھ دیں جب پانی تھنڈا ہو جائے تو کھالی پیٹ جیری صبح نہار مو یا پھر اثر ٹیم اس پانی کو فلٹر کرنے کے بعد پی لیں یہ بھی میدے کی گرمی اور سٹریس کو کم کرنے کا بہترین علاج ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ مثالے دار کوئی بھی گزہ آپ نے نہیں کھانی الکول کافی اور چائے کے آپ نے قریب نہیں جانا بزاری کول ڈرینک اور فاس فوڈ ان مریضوں کے لیے ایسے ہے جیسے زہر تو ناظرین ان اتیاطی تدابیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ ٹپس استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹس لازمی کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ